عورت میں پانچ نشانیاں دیکھ لیں تو سمجھ جائیں وہ نیک اور پوری خلاص ہے پردہ دار، سچ بولنے والی، نگاہیں نیچی رکھنے والی، خاموش رہنے والی اور آہستہ آواز میں بات کرنے والی مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود حمد کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے جب بھی فارق وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا چار چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں کھانا کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزہ زار کو دیکھنا اور صاف جگہ بیٹھنا چار چیزیں اکل کو بڑھاتی ہیں فضول کلام سے پرہیز، دان صاف رکھنا، سوالحین کی مجلس کرنا اور علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا چار چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں تحجد کی نماز، کسرت سے استغفار، کسرت سے صدقہ دینا اور کسرت سے ذکر کرنا چار چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں گوشت کھانا، خوشبو سونگنا، کسرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا جب لوگ تمہیں تکلیف میں چھوڑ دیں جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بدنصیب ان کی موت کے بعد دھوننے کی کوشش کرتے ہیں اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگو تھک گئے ہو تو چل لو یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو گھسیٹ لو مگر گھر واپسی کا کبھی مت سوچنا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ہماری موٹیویشن کے لیے تینک یو موسیقی